بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ بھارت کی ائر بیس پر مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے حملے کا ڈراما بے نکاب ہو گیا پوری دنیا سے بھارتی فوج کی جانب سے رچائے گئے ڈرامے کی سکرپٹ پر تھو تھو کی جانے لگی کیا بھارتی فوج کا سکرپٹ کچھا رہ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ منصوبہ اتنی جلدی بے نکاب ہو گیا ان تمام تل تفصیلات کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ بھارت کی اس ڈرامے کے دوران چین نے لائن اوف ایکچول کنٹرول پر ایک ایسا منصوبہ لانچ کر لیا جس سے بھارتی سر پکڑ کر بیٹھ گئے چین بھارت کے اندر تک اس آیا اور ایک گاؤں تعمیر کر لیا لیکن بھارت کو کانوں کان خبر نہ ہوئی ناظرین یہاں پر سمجھ نہیں آتا کہ اتنا بڑا ملک اتنے بڑے بڑے بلندوں بانگ دعوے کرنے والا فلمیں تیار کرنے والا اور اتنے بڑے سکرپٹ لکھنے والوں سے بھول کہاں پر ہو گئی بھارتی فضائیہ کے اڈے پر ہونے والے ڈرون حملے کے بھارتی دعوے کا جھوٹ بھے نکاب ہو گیا اور پوری دنیا سے بھارتی فضائیہ پر تھوٹو کی جانے رکھی ناظرین بھارت کی جانت سے انیشلی یہ بیان دیا گیا کہ جمہو سٹیشن کے ایک ائر بیس پر ایک ڈرون اٹیک ہوا جس میں پانچ کلو گرام وزنی دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا لیکن بھارتی فوج کی جانت سے نہ تو ڈرون کا ملبا دکھایا جا سکا اور نہ ہی کوئی ثبوت سامنے لائے جا سکے اس پر بھارتی فضائیہ کی کار کردگی پر سوالات اٹھنے لگے کہ دو ڈرون آئے ہیں وہ بھی تباہ کن بھاروت سے لدے ہوئے وہ آ کر جمہو کے ائر سٹیشن پر حملہ کرتے ہیں اور حملہ کرنے کے بعد وہ فرار ہو جاتے ہیں اور بھارتی فضائیہ ان ڈرونز کو روکنے میں مقمل طور پر ناکام ہو جاتا ہے تو کیا بھارتی فوج کا یہ ڈیفنس اتنا ہی کمزور ہے ان کے ریٹار اتنے ہی ناکارہ ہیں کہ وہ کسی بھی ڈرون کو ڈیٹیکٹ کرنے میں ناکام ہو گئے ناظرین دنیا کے اسکری ماہرین کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کے بعد بھارت کی جانب سے پینترہ بدل کر نیا بیان دے دیا گیا جی ہاں ناظرین اب برگیڈیر انیل گپتا نے یہ بیان دیا کہ یہ جو بی جے پی جمعو کشمیر کا ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ جمعو کشمیر ائر سٹیشن پر ہونے والے حملہ ڈرون اٹیک نہیں بلکہ بلون اٹیک تھا ڈرون کا فضائیہ کے سٹیشن کے اندر آنا اور پھر پکڑے نہ جانا یہ کیسے ممکن ہے ہماری فضائیہ چوکس ہے اس دھماکے سے نقصان ہوا لیکن اتنا نہیں جتنا ڈرون سے ہو سکتا تھا یہ دھماکے کیسے ہوئے کس نے کروائے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ناظرین کل بھارتی میڈیا کی جانب سے مو سے جھاگ نکالتے ہوئے دعویٰ کیا جا رہا تھا باکہ یہ حملے پاکستان کی جانب سے کیے گئے پاکستان کی جانب سے بڑے پیوانے پر تباہ کن ڈرون بیجے گئے اب تحقیقات میں یہ پتہ چل جائے گا کہ پاکستانی فوج ہی یہ ڈرون استعمال کر رہی ہے ناظرین انڈیا ٹوڈے نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ ڈرون چائنہ سے پاکستانی دہشتگردوں نے قریدے اور پھر اس پر بارودی مواد لات کر جمہو ائر سٹیشن پر حملہ کر دیا یہاں پر بیجے پی ترجمان برگیلیر انیل گپتہ نے کہا کہ جب فضائیہ پر حملہ ہوا ترات میں چاند کی روشنی تھی اور ایسا ممکن نہیں کہ ہماری فضائیہ کو خبر نہ ہو پتہ نہ چلے یقینی طور پر بلون اٹیک یعنی گباروں والا حملہ تھا جو پہلی بار نہیں اس سے پہلے بھی سرحد کے نزدیک گبارے ملے تھے جن پر پی آئیے لکھا تھا ناظرین یہاں پر آپ کو بتاتے چلے کہ پاکستان کی جانب سے کسی منچلے نے ہواوں کے رخ پر جو عام روٹین میں سو پچاس کا گبارہ ملتا ہے جس میں ہوا بری ہوئی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیا اور وہ بھارتی سرحد کرتے ہوئے ہوا کے دوش پر مقبوضہ کشمیر میں چلا گیا جس کا حجم بھی اتنا زیادہ نہیں تھا اور بھارتی فوج نے اس کو پکڑ لیا اور اس پر پی آئیے لکھا ہوا تھا اس خبر کو بھارتی میڈیا نے بہت اٹھایا اور آج بھی وہی بونگی ماری انل گپتا نے اس نے کہا کہ یہ بارودی گبارہ تھا جو دشمن نے بیجا تھا ہو سکتا ہے کہ ڈرون کی بجائے دشمن نے بارودی گبارہ بیجا ہو اور فضائیہ کے مرکز پر حملہ گباروں کے ذریعے کیا ہو ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ گبارہ تھا تو گبارہ اتنا گائیڈر تھا کہ اس کے اندر ایسا جی پی ایس سسٹم لگا ہوا تھا کہ اس نے اگزیکلی اس جگہ پر جا کر حملہ کرنا تھا جہاں پر بھارتی فضائیہ کی بیس تھی لیکن ناظرین سکرپٹ لکھنے والے لوگوں نے اس میں اس بات کا خیال نہیں رکھا تھا کہ اگر ڈرون حملہ کرنا ہے تو پھر اس کا ثبوت بھی فراہن کرنا ہے یہ دیکھیں بھارتی فضائیہ نے ڈرون کو مار گرایا ہے یہ سکرپٹ میں تھا ہی نہیں اس کے بعد ناظرین جب بھارتی فضائیہ کی کیپیبلٹی پر سوالات اٹھائے جانے لگے تو انہوں نے بھونگیاں مالنا شروع کر دیں کہ وہ بلون کے ذریعے اٹیک کیا گیا بلون میں بھاروت بھر کر اسے بھارتی فوج کے ٹھکانے پر بیجا گیا ناظرین برگیڈیر انیل گبتا کی جانب سے بھونگی ماری گئی کہ گبارے کس نے بیجے اور اس میں بھاروت کتنا تھا تو ان کو کیسے کنٹرول کیا گیا اس پر تحقیقات ہونی شاہی ہیں انتہائی افسوس ناک خبر ہے یہ ناظرین بھارت کے لیے تو ڈھوب بننے کا مقام ہے کہ اگر اس نے کوئی پروپیگنڈا کرنا ہے تو اس کے لیے اس سے پہلے تیاری کرنے کی ضرورت ہے لیکن یوں لگ رہا ہے کہ اس کا سکرپٹ کچھا تھا اسی وجہ سے وہ دھوکہ کھا گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ دوسری جانب اس واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور بھارتی قومی تحقیقاتی جنسی این آئی اے کی ٹیم نے جمعوں کے بھارتی فضائیہ کے اڈے کا دورہ کیا اور ہونے والے دو دھماکوں کی تحقیقات کی اور دھماکوں میں بھارتی فضائیہ کے دو جوان بھی زخمی ہوئے اور امارت کو بھی نقصان پہنچا لیکن ناظرین دوسری جانب اب ایسا بیان دیا جا رہا ہے جس میں پتا چل رہا ہے کہ بھارت کی طرف سے جھوٹا ڈراما تھا جس پر اس نے عملی جامعہ پہنانے میں کافی گلتیاں کر دی اسی وجہ سے اس کا جھوٹ بہت جلد بے نقاب ہو گیا ہے دوسری جانب چین نے بھارت کی انٹ سے انٹ بجھا کر رکھ دی جو یہاں ناظرین چین نے بھارت کی نیندیں اڑا دی بھارت کی سرحدی ریاستہ تونچل پردیش کے ساتھ تیز ترین الیکٹرونک ٹرین چلانے کی تیاریاں مقمل کر لی گئیں چین نے دور دراز ہمالیا ریجن اور طببت کو بھی اس میں جدید شہروں سے جوڑ دیا سچوان سے طببت تک 435 کلومیٹر طویل لحاظ مندنچی سیکشن کا یقم جولائی سے افتتاح ہو چکا ہے ناظرین گنگائی طببت کے بعد یہ دوسرا بڑا منصوبہ ہے اور یہ علاقہ جغرافیہی لحاظ سے دنیا کا اہم اہمیت کا حامل علاقہ ہے جدید ریلوے نظام کے بعد چین کی بھارت کے ساتھ سرحدوں تک رسائی اور بھی آسان ہو گئی اور چین کا انہچل پردیش پر دعویٰ ہے اور یہ جنوبی طببت کا علاقہ ہے یہیں سے دونوں ممالک کے درمیان 3488 کلومیٹر طویل لائن اوف ایکچول کنٹرول کا تنازعہ بھی ہے یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارتی فوج سے 129 کلومیٹر کے فاصلے پر بچھائی گئی یہ ریلوے ٹرین اتنی نزدیک ہے کہ 15 منٹ کے ٹائم کے وقت پسے چینی فوج بھارتی فوج کی شہرک کو ہاتھوں میں لے سکتی ہے دوسری جانب آپ کو ایک اور اہم خبر یہاں پر دیتے چلیں کہ چین کی پیپل لیبریشن آرمی نے ساڑھے چار کلومیٹر اندر گز کر 101 گھروں پر مشتمل ایک نئی بستیوی تعمیر کر لی ہے دوسرے لفظوں میں نارندرہ موڈی اور لدہ کے بعد اب انہچل پردیش میں بھی بھارت کو تارے دکھائے گئے ہیں بھارت کی ریاست انہچل پردیش کے زلہ آنجا کے دو مقام اسفیلہ اور فیشٹیل کی سرحدوں سے 20 کلومیٹر دور اور چین کی پیپل لیبریشن آرمی کی نفری جیسے ہی حرکت میں آئی تو بھارت کو یک دم ہوش آیا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور چین نے چکے سے 101 گھروں پر مشتمل ایک نیا گاؤں تعمیر کر دیا لیکن موڈی سرکار چین کے خلاف کوئی بھی زبان ترازی نہیں کر سکے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ چین اس کا بھاپ ہے اور اس کو موت اور جواب دے گا اس لیے پہلے کی طرح یہی کہا جائے گا کہ نہیں نہیں بھارت کی ایک انچ زمین کے اندر بھی چین نہیں گسا کیونکہ وہ تو اپنے ہی علاقے کے اندر یہ تعمیرات کر رہا ہے لیکن ناظرین حقیقت یہ ہے کہ بھارتی وزیر آزم نرندر موڈی کی 56 انچ کی چھاتی کو چین کی پیپل لیبریشن آرمی نے اپنے بوٹوں تلے رون دیا ہے ناظرین یہ تھی آج کی پوری خبر اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ موسیقی